ویس آج جو ہے یہ شارو خان کی بہت ہی فیمس مووی ڈر جس کو شاید آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا ڈر مووی کا آج ریویو کرتے ہیں ویس اس مووی میں جو شارو خان کا جو کریکٹر ہے وہ اصل میں ایک سائیکیٹرک پیشنٹ کا تھا جو کہ ایک لڑکی جو اس کی کلاس فیلو تھی اس سے اپسیسٹ ہوا ہوا تھا تو شارو خان میں جو ہے اس کریکٹر میں اس میں تین چیزیں جو مجھے نظر آئیں ایک تو یہ ہے کہ وہ او سی ڈی کا شکار تھا جسے آپ کہتے ہو اپسیسیف کمپلسیف ڈیس آرڈر اچھا دوسرے نمبر پہ اس میں مجھے آٹیزم نظر آیا اور تریسرے نمبر پہ مجھے اس میں شائزو افیکٹیف پرسنیلٹی ڈیس آرڈر بھی نظر آیا اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کن بیسز پہ میں نے کہا لیکن یہ بہت ایک زبردست ایکٹنگ تھی ان کی اور انہوں نے بالکل اس کردار میں بہت جان ڈالی تو میں تو جب بھی یہ مووی دیکھوں میں تو شارو خان کی وجہ سے ہی دیکھتی ہوں ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے اپٹسٹک جو میلز ہوتے ہیں اکثر وہ شائع ہوتے ہیں جیسے کہ اس مووی میں یہ لڑکی جو ہوتی ہے جھجکتا تھا بات کرتے ہوئے اور اتنا زیادہ اس کے پاس کمیونکیشن سکلز نہیں تھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ جو ہے اپنا پارٹنر دھوننے کی فیز میں ہوتے ہو ینگ ہوتے ہو اور اکثر لڑکوں میں میں نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے ان کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے کہ لڑکے جو بہت زیادہ گوڈ کمیونکیشن سکلز کے ہوتے ہیں مالک یا بہت جولی پرسنیلٹیز کے ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھا کہ وہ فیمیلز کی زیادہ اٹینشن لے لیتے ہیں کسی بھی جگہ کسی بھی پارٹی میں یا سکول میں کالج میں لیکن جو لڑکے تھوڑے شائع ہوتے ہیں تو وہ فیمیلز جو ہیں وہ ذرا ان کی طرف اتنا اٹریکٹ نہیں ہوتی حالانکہ جو ہے وہ بھی دبے دبے سے ارمان لے کے جو ہے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی لڑکی ان کو بھی دہان دے لیکن اس کی وجہ سے اکثر جو شائع والے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ذرا جو جو گوڈ کمیونکیشن سکلز والے لڑکے ہیں جن کے آگے پچھے لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اکثر وہ دشمن بن جاتے ہیں کہ ان کو تو بہت زیادہ لفٹ مل رہی ہے اور ہمیں نہیں مل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس مووی میں جو رائٹر ہے اس نے شاروخ خان کو آٹسٹک دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ تھوڑا جھیمتا تھا وہ بات نہیں کر پاتا تھا اندر ہی اندر جو ہے وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن جو آٹسٹک پیپل ہیں وہ تھوڑے شائع ہوتے ہیں کوائٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنا جو ہے مدہ بیان نہیں کر پاتے تو اس پیسز پہ شاروخ خان جو ہیں وہ ہمیں آٹسٹک لگے دوسرے نمبر پہ وہ اپسیسیف کمپلسیف ڈسارڈر کا بھی شکار نظر آ رہے ہیں اور اپسیسیف کمپلسیف ڈسارڈر کا یہ مطلب ہے کہ ایسا جو انسان ہوتا ہے کسی بھی ایک عادت یا کسی بھی انسان یا کسی بھی ایک چیز سے بہت زیادہ اپسیسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کچھ سوچ نہیں پاتا اور اکثر یہ جو آشکانہ مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر او سی ڈی کا ہی شکار ہوتے ہیں لیکن لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ شاید انہیں جو ہے ہم سے محبت سچی والی ہو گئی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے لڑکوں سے دور رہنا چاہیے تو بہتر ہے کیونکہ یہ اکثر او سی ڈی یا کسی سائیکیٹرک پرابلم کا شکار ہوتے ہیں اور بعد میں بھی آپ کو ان کو جھیلنا مشکل ہو جائے گا جیسے اب یہ لڑکا اس مووی میں جو شارو خان ہے وہ اپنے آپ کو سیلف حام کرتا ہے اس کا نام لکھ رہا ہے تو یہ جو ہے یہ کوئی نارمل بیہیور نہیں ہے یہ اکثر بارڈر لائن پرسنیلیٹی ڈیسارڈر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو جو ہے وہ اس طرح سے سیلف حام کرتے ہیں اور وہ اسی میں ہی خوشی ان کو محسوس ہوتی ہے تو یہ کچھ نارمل بیہیور نہیں ہے دیکھیں نارملی آپ کو جو ایک لانگ ٹرم ریلیشنشپ جو چاہیے ہوتا ہے اس میں آپ کو ظاہر ہے کہ ایک ہزبن کو ریسپونسبل ہونا چاہیے آپ کو ریڈی ٹو لسن ہونا چاہیے اور اس کو آپ کے ساتھ جو ہے قدم سے قدم ملا کر جو ہے زندگی کی گاڑی کو چلانا آنا چاہیے یہ باتیں جو ہیں یہ تو موویز تک چلیں ٹھیک لگتی ہیں لیکن ان کو کبھی بھی محبت جو ہے وہ نہیں سمجھ لینا چاہیے اچھا جی تیسرا جو ہمیں اس میں نظر آتا ہے ان میں کلر وہ آتا ہے شائزو افیکٹیو ڈیسارڈر کا اس میں جو ہے آپ دیکھتے ہو کہ وہ اپنی ماں سے جو ہے وہ لڑکا جو اس مووی میں ہے نیگٹیو کریکٹر جو شارو خان کا ہے وہ اپنی ماں سے ایک امیجنری فون کال کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے فادر بھی جو ہے وہ جب ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی کچھ جیم پاسا رہتا ہے اور شروع سے اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بچے کی لائف میں کوئی ٹراما بھی ہے کوئی چائلڈ ٹراما جسے آپ کہتے ہو کہ بچپن میں کوئی صدمہ ہے جس سے یہ دوچار ہوئے اور وہ ہو سکتا ہے کہ ماں کا چلا جانا جو ہے اس کی وجہ سے یہ بچہ اس طرح سے متاثر ہوئے اور اب جو ہے وہ شایز افیکٹیو ڈیس آرڈر کا شکار لگ رہا ہے امیجنری وی میں وہ سوچتا ہے کہ ماں جو ہے وہ کہیں میری کال سن رہی ہے اور وہ ماں سے باتیں کہا رہا ہے حالانکہ اس کی ماں جو ہے کافی عرصہ پہلے کی وہ مر چکی ہے اچھا اسی طرح وہ اپنے خیالات کی دنیا بسائے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی جو لڑکی ہے وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے لیکن جو اس کا جو منگیتر ہے یا جو اس کا ہزبنٹ ہے وہ جو ہے بیچ میں آ چکا ہے ہم دونوں کے تو یہ بالکل ایک سائیکیٹرک پیشنٹ ہونے کی نشانی ہے اگر میری نظر سے آپ دیکھیں تو تو بیرز تھانکس فار لسننگ آل دس اور یہ بہت ضروری ہے یہ باتیں ہائیلائٹ کرنی اور یہ باتیں جو ہے آپس میں شیئر کرنی کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ان چیزوں سے فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں انسان کا تعلق انسان کے ساتھ ہے تو وہ بعض وقت ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ حافظ